سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیر کسی کا پیارا گیا کسی کا سہارا گیا جو بھی گیا وہ بے موت مارا گیا بلوچستان کے علاقے مچ میں ہفتے کے روز دہشتگردوں نے گیارہ کانکنوں کو اتنا بے دردی سے قتل کیا کہ دیکھنے اور سننے والوں کی روح کام جائے دہشتگردوں نے کانکنوں کی آنکھوں پر پٹنیاں باندھ کر پہلے اُن پر فائرنگ کی پھر اُن کے گلے بھی کار دیئے کوئٹا میں ہزارہ برادری کو ایک عرصے سے ٹارگٹ کلنگ بم دھماکوں اور دھماکوں اور دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اپنے پیاروں کا غم لیے ہزارہ برادری کے افراد کوئٹا میں چار روز سے خون جمع دینے والی سردی میں دھرنا دیئے یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ شاید اس بار ان کی سن لی جائے اور اس لیے وہ وزیراعظم عمران خان سے کوئٹا آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اختدار میں آنے کے بعد اپنے پہلے دورے بلوچستان میں کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں صرف ووٹ لینے بلوچستان آتی ہیں لیکن ہم کام کریں گے چار روز سے ہزارہ برادری اور بلوچستان کے عوام وزیراعظم کو بلا رہے ہیں لیکن وزیراعظم تو وہاں جا نہیں رہے اپنے وزراء کو بھیجے جا رہے ہیں جن پر مظاہرین کو بھروسہ اور یقین نہیں ہے کل رات علی زیدی اور ظلفی بخاری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح میتوں کی تدفین کر دی جائے اور اسے وزیراعظم کی آمد سے مشروط نہ کیا جائے کیا گفتگی ان کی مظاہرین سے ہوئی ذرا یہ سنیے لیکن مظاہرین اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کی میتیں وزیراعظم کے آنے سے پہلے نہیں دفنائیں گے اور یہ فیصلہ تمام شہدہ کے لوائقین کا ہے ان لوائقین کا جواب بھی سن لیجئے اور ان کے جواب میں وزیراعظم نے صرف ایک ٹویٹ کیا کہ میں دھرنے کے شرکہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دھرنا ختم کر کے میتوں کی تدفین کرنے وہ جلد ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے وزیراعظم جب جائیں گے وہ کل جائیں گے پرسو جائیں گے جو وفت وہاں پر مذاکرات کے لیے پہنچا تھا علی زیدی ظلفی بخاری پر مشتمل اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ صدر مملکت بھی وہاں پر آئیں گے جام کمال جو کہ باہر تھے ملک سے جب یہ واقعہ پیش آیا وہ تین روز کے اندر واپس آ گئے لیکن وزیراعظم اب تک کوئٹا ان مزاہدین کی دادرسی کے لیے نہیں پہنچے تو وزیراعظم کا انتظار ابھی بھی وہاں پر ہو رہا ہے تمام دھرنے کے لوائقین متاثرین جو شودہ کے لوائقین ہیں وہاں اس بات کے منتظر ہیں کہ وزیراعظم آئیں اور ان سے بات کریں تمام دن علامہ شہنشاہ نقبی صاحب بھی وہاں پر موجود رہے اور مذہبی معروف سکولر ہیں وہی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دھرنے کے متاثرین کے کیا جذبات ہیں وزیراعظم کو کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں علامہ شہنشاہ نقبی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تمام لوائقین یہی چاہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان خود آئیں وہاں پر وہ ان کی بات کو سنیں ہمارا مذہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے جب کسی کا نہاں خون بہایا جائے تو اس کی مید کو احتجاج کے طور پر اتنے ٹائم تک اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے اور جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان لوائقین کے مطالبے کو پورے کرنے کی کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شکریہ کے ساتھ تمام شہدہ کے بورسہ سے تازیت پیش کرتے ہیں ان شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے ہیں میں اس وقت کوئٹا میں ہوں اور دھرنے میں آج شریک رہا اور اس وقت بھی ان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کے مختلف مراحل میں ہوں پہلی بات تو یہ کہ صدر یا وزیراعظم اور ریاست کا سربراہ وہ مملکت کا سرپرست اور باپ ہوتا ہے اور اگر متعلقین اولاد اور بچے پریشان ہو تو باپ کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے دنیا میں اس کی مثالیں بہت ہیں ابھی جو ایک ملک میں مسجد میں دہشتگردی ہوئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس ملک کی وزیراعظم غیر مسلم تھی اس کے باوجود وہ ان کی گھر چل کر گئی ترکی کے جو صدر صاحب ہیں وہ مظلوموں کے اور متاثرین کے گھر جاتے ہیں اور دیگر ممالک میں پچاسیوں مثالیں ہیں کچھ ہمارے ہاں کچھ غیر ضروری پروٹوکول بنائے گئے ہیں کہ جی صدر وہاں نہیں جائیں گے اور وزیراعظم وہاں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ان کے شہری ہیں وہ مظلوم ہیں ان کے پاس جانا چاہیے ان سے سننا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کیا جنازوں کو اتنی دیر تک رکھا جا سکتا ہے جنازوں کو تاخیر سے دفنانے کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وارث کہیں دیر سے پہنچے گا اور اس کو پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو وارث کی وجہ سے جنازے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے دوسرے اگر جنازے کی شناخت کا مسئلہ باقی رہ گیا ہو کہ یہ ہے کس کی میت تو اس کے لیے جنازے کو دفنانے میں تاخیر کی جا سکتی ہے میں ان دونوں شرعی مسئلوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ آلہ مسئلہت آلہ مسئلہت کی خاطر جنازے کو دیر سے دفنانے کا جواز اسلامی تعلیمات میں پاہ جاتا ہے اور بعض انبیاء اکرام کے ہاں بھی اور بعض علیاء الہی کے ہاں بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جنازوں کو تاخیر سے دفنائے گیا اور پھر یہاں مسئلہت جو ہے موخر کیا جا سکتا ہے وہاں قاتل کی شناخت کے لیے اگر ایسی ضرورت پڑھے جیسے سورہ بقرہ کے اندر قاتل کی شناخت کے حوالے سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ والی بحث بہت ہی روشن ہے یہ قاتل کی شناخت کے لیے اور ظالم کی شناخت کے لیے تاخیر سے جنازہ دفنانے کی بات ہو رہی ہے اور پھر جو یہ دم ہے جس کا وارث جو جو وارث ہے جنازے کا وہ اس بات پر آجی ہے ٹھیک ہے تو اللہم صاحب اب یہ جائرے جتنے بھی لوائقین ہیں جتنے بھی وارث ہیں وہ سب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ریاست کا سربراہ آئے وہ اس سے بات کریں گے تو اس ایسے وقت میں ریاست کے سربراہ کو فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے شرعی نکتے نگاہ سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں گلے کارٹ کیے جائیں پاکستان میں پہلی مثال ہوئی ہے اور میں آپ کے توسسے غیر شیعہ برادری سے بھی کہوں گا کہ اگر آج ان کے ساتھ غیر شیعہ برادری نہیں کھڑی ہوئی تو کل ان کا نمبر ہے یہ جو جس مزاج کے لوگ ہیں جو جو دہشتگرد جس مزاج کے لوگ ہیں یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے لہٰذا آج ان کے حوالے سے یہ کہہ کر کہ یہ فنان برادری ہے فنان لوگ ہیں کل آپ کی جان نہیں چھوڑے گی تو اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کا کوئی عمر اہم ہوگا اور علامہ صاحب ظاہر ہے جو ریاستی دہشتگردی کا جو ایک یہ چہرہ یہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اسی طرح سے کہ اس سے ملتے جلتے ہی اور دیگر واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں پولیس بے گناہوں کا خون بہاری ہے صرف شک کی بنیاد پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں اور جان لے لی جاتی ہے وہاں بھی انصاف کی فرامی کا یہی عالم ہے کہ سالوں تک ان کے کیسے سلتے رہتے ہیں انصاف نہیں ملتا سربراہان کی جانب سے صرف امید ہے اور یقین دلائے جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے ہم بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ واقعہ پرانا ہو جاتا ہے اور پھر سب کو جینے کی عادت ہو جاتی ہے اسی روانی میں کیا فرمائیں گے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے ہاں ایک ادارہ دوسرے ادارے کی خرابی کا سبب ہے ہمارے ہاں انصاف کی فرامی نہیں ہے اور انصاف تک پہنچنے کے لیے جو روٹ جو لائن لی جاتی ہے جو رستہ لیا جاتا ہے وہ اتنا کمزور اتنا جو ہے وہ بے ہنگم ہوتا ہے کہ مظلوم کو جو ہے وہ اس کا حق نہیں ملتا اور ظالم کو سزا نہیں ملتی البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ماضی کے کسی واقعات میں سیکھوہ واقعات کے اندر انصاف فرام نہیں ہوا تو ہم یہ کہہ کر اس واقعے کو بھی نظرانداز کر دیں کہ جی ماضی میں کچھ نہیں ہوا تو اب اس کا کیا ہوگا لہذا کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور اس ملک میں دیکھیں فورسز کے لوگ شہید ہوئے پولیس حلکار شہید ہوئے ہمارے دیوبندی برادران مرساجد میں ابھی پچھلے دن کے پی کے میں جو واقعہ ہوا اور اسی طرح ہمارے دیوبندی برادران ہمارے بریلوی برادران یہ جو سانہی نشترپار ہوا اس ملک میں اتنے بڑے بڑے سانہات ہوئے شیعہ برادری کے ساتھ سنی برادری کے ساتھ سبھی متاثر ہیں بلوچوں کو مارا جا رہا ہے ادھر جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا یہ نہیں فرمایا کہ ظالم فلا مسلک کا ہو تو چھوڑ دینا اور فلا مسلک کا مظلوم ہو تو ساتھ دینا نہیں مظلوم مظلوم ہے ہمیں جب تک جو کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک میں ظلم قدم قدم پر ہو رہا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ قرار پائے گی اگر ہمیں ہمیں مدینہ کی ریاست کی شبیح اپنی ریاست کو بنانا ہے تو ہمیں اس ریاست کے جو قائد قابانین تھے ان پر بھی اہور کرنے کی ضرورت ہے اور علامہ صاحب یہ جو ظاہر ملک بھر میں یہ اعتجاج کا سلسلہ اس وقت پھیل گیا ہے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر یہ دھرنے چل رہے ہیں وزیر آزم تو چار روز میں ابھی تک نہیں آئے انہوں نے کہا میں جلد آؤں گا پتہ نہیں وہ ایک دن میں دو روز میں تین روز میں آتے یا ایک ہفتے تک نہیں آتے تو یہ دھرنوں کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا اور کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دائرہ بھی وسی سے وسیطر ہوتا رہے گا نہیں میں امید کرتا ہوں اور جو بلوچستان کی حکومت اور وفاقی حکومت کے ذمہ داران یہاں بلوچستان میں تشریفہ ہوا ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اور لواہقین اور متاثرین کے درمیان جو جن نکاق پر گفتگو کا آواز ہو چکا ہے اس وہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ اس طرف نہیں جائے گی بات لیکن خدا نخواستہ حکومتی اور ریاستی داروں کی طرف سے کوئی لیتولال یا کوئی تاخیر ہوئی تو پھر یقیناً پورے پاکستان میں احتجاج کا اور الحمدللہ اس وقت جو احتجاج کا عمل ہے اس میں بلا تفریق یعنی ہر مسئلک کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہر جماعت کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مسئلک کا مسئلہ مسئلہ دہشتگردی کا ہے مسئلہ فرقہ واریت کے ہے ہی نہیں ہے یہ جو ہوا ہے یہ مسئلہ دہشتگردی مذہب کے نام پہ دہشتگردی ہے فرقہ واریت نہیں ہوئی ہے یہ اچھا علامہ صاحب گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ وہ قاتل کی شناخت والا معاملہ وزیراعظم تو یہ بتا چکے کہ یہ پڑوسی ملک کا ظاہری نے ان کا بنیادی مطالبہ وزیراعظم سے ہوگا کیا اگر وزیراعظم آ جاتے ہیں نہیں یہ تو بہت آسان بات اور بہت سیدھی باتیں کہہ دیا جائے کہ شیطان نے کروا ہے بھئی بڑوسی ملک کے اگر کام ہے تو یہ ایسے یہ جیسے کسی گناہ پر کہہ دیں جی شیطان نے کرنا ہے بھئی تم نے کیا چیو ہے اچھا اگر اس نے کروایا ہے تو جو یہاں سہولتکار ہیں جنہوں نے یہاں ان کو سہولتیں فرام کی وہ ہیں اصل میں دیکھیں ایک ہوتا ہے مباشر ایک ہوتا ہے سبب بنتا ہے یہ بہار کے لوگ سبب بنے مباشر کون ہے کس نے کیا یہ کام اور دونوں اگر سامنے آ جاتے ہیں تو دونوں کی برابر سزائے تو آپ ایک اگر نہیں مل رہا ہے یا اس تک آپ کی رسائی جو ہے دو ملکوں کی شاست کا کی پیچیدگی کا مسئلہ ہے تو جو یہاں جو مباشر بنائے جس نے جس نے ان کے کہنے پہ کام کیا ہے اس کے ساتھ اللہم صاحب نیکٹر نے بھی ایک alert جاری کیا ہے کہ کراچی میں بھی غیر ملکی ایجنسیز کی جانب سے دہشتگردی کا خطرہ ہے اب وہ کون سا مقام ہو سکتا ہے وہ کون سی قوم کون سا فرقہ ہو سکتا ہے جس کو نشانہ بنایا جائے ظاہر ہے یہ تو معلومات نہیں آتی اب مختلف مقامات پر اس وقت آپ کے بھی دھرنے چل رہے ہیں تو ان دھرنوں کو پوسپورن کرنے کے حوالے سے کئی کوئی سوچ آپ لوگ کے ذہن میں ہے کیونکہ نیکٹر آپ لوگوں سے بھی رابطہ کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں میں خوف کھیلانے کا لیکن میں اہل سنت سے بڑا پیار کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ ہمارے جان ہیں ہمارے عزیز ہیں مگر میں یہ کہہ دوں کہ شیعہ قوم کو اگر مرنے سے ڈرنے سے دھمانے کی بات کی نا تو یہ اور نکل آئے گی یا ابھی آپ نے چیلوں پہ دیکھ لیا کہ کیا ہوا پورا پرکستان باہر نکل آئے گا تو یہ درانے والی بات نہ کریں کہ جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گئی تو اور نکل آئیں گے اور اللہم صاحب جن مقامات پر جاری ہیں یہیں پر جاری رہیں گے بیٹھے رہنا ہے یا پھر کسی آنے والی وقت میں اس کا رخ اسلام آباد کی جانب بھی ہو سکتا ہے اللہ اللہ نہ کرے کہ ماہول اس طرح جائے اور ریاست حکومت ہماری معاملات کو سیدہ کر دے تو انشاءاللہ یہاں تک بات نہیں جائے گی اور اگر بے تنگ آمد بے جنگ آمد والی بات خدا نخستہ کہیں نہ ہو جائے میں ہرگز نہیں چاہوں گا کیسا ہو اس ملک ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہم سب نے مل کر بنایا ہے ہم سب سنی شیعہ مسلم سب نے مل کر بنایا ہے لہٰذا ہمیں اس ملک کی بقا کیلئے اور پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی سالمیت بہت زیادہ عزیز ہے اور یہ پاکستان کی سالمیت ہے یہ پاکستان کی سالمیت ہے میں ایک جملہ کہہ کے پاکستان کی سالمیت ہے جو پورا آمن دھرنے دیے جارہے ہیں پاکستان کو ہم پاکستان زندہ باد کنارے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو زندہ باقی اور اللہ ان لوگوں کے نسلوں کو طبعہ گربے جو پاکستان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں انتہائی افسوس نہ پاک گیا بڑا ظلم ہوا ہے ہزارہ برادری کے ساتھ میتیں وہاں پر سخت سردی میں رکھی ہوئی ہیں لوائقین اور متاثرین وہاں پر موجود ہیں کب جائیں گے وزیراعظم انہوں نے ٹوئٹ تو کر دیا وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہ آپ کے وفاقی وزراء پر بھروسہ ہے نہ انہیں بلوچستان کی حکومت پر یقین ہے وہ صرف وزیراعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وزیراعظم کب جائیں گے آپ یہ بتائیں پہلے تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جتنا بھی ہم اس کو کنڈیم کر لیں شاید وہ لفاظ بھی کم ہیں ہمارے احساسات اور ہمارے جو ایموشنز کے اتنا بروٹل واقعہ ہو جائے کہ آپ کوئل مائنرز کو یا ایون کسی کو بھی آپ اس طریقے سے آپ ان کو شہید کر دیں اس سے بڑی ظلم اور بربریت نہیں ہو سکتے اور اس ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں ٹیرریزم کے خلاف اور اس کمیونٹی کے اوپر تو بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں پچھتے کئی دہائی سے اس کے اوپر ہو رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کی سٹیسفیکشن نہیں ہو رہی آج سی ایم بلوچستان بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں وہ باہر گئے بہتے لیکن انہوں نے اپنی سب چیزیں وہ کر کے تر کر کے وہ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ذاری بیت ہے واقعہ سانیہ اتنا بڑا ہوا اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہا بار بار ان کے ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو کوئیسٹن ہی نہیں ہے پی ایم صاحب نے اپنے لوگ بھی بیجھے ہیں ٹیرر منسٹر کو بھی بیجھا ہے اور پی ایم صاحب نے اپنے خود ان کے قویٹ کا وہ کیا وہ بھی جائیں گے بہر حال میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے ہمیں یہ کوئیسٹن نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جتنے حفظے سے پاکستان اس کا شکار اور جس بھی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ پراپر ایک گیم پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں یہ اسرائیل بھی انوالڈ ہے اور اس کی تو پرابیبلی میرے خال میں دائش نے ریسوانسیبیلیٹی قبول کر لی ہے تو وہاں پہ ہمیں اندرونی تریڈز پین ہیں ہمیں بیرونی تریڈز پین ہیں اور پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن ایسی ہے پاکستان ایک ایٹامک پاور بھی ہے اسلامی ملکوں میں بڑی اس کی حصیت ہے وہاں پہ ہمارے جو انڈیا ہے اور جو اسرائیل ہے سپیشلی انڈیا اس کو ہم کھٹکتے ہیں اس کو ہماری ایگزسٹنس اچھی نہیں لگتی وہ ہمیں ہمیشہ ملائن کرتا ہے کہ جی پاکستان ڈوم اور کر رہی یا پاکستان کی طرف سے دشتگردی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تب وہ پراپر ان کی کنفیشن تھی کہ ہم پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اتنے سٹیٹی یہاں پہ پہل آتے ہیں فرقہ واریت پہل آتے ہیں اور فرقہ واریت کے خلاف اور ان اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہم آپ سب کو اکٹے ہو کے جو ہیں وہ ایک رول ادا کرنا پڑے گا اور اس میں ہم سب ساتھ اکٹے کھڑے ہیں آئی ہوپ کہ ایسا واقعہ دوبارہ سے نہ ہو جار لیکن یہ تب ہی دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا اگر ہم سب اکٹے ایک پیچ کے اوپر ہو جائیں بہت ہی بارال تکلیف دیا عمل ہے ٹھیک ہے لیکن پرائم منسٹر اس میں پڑوسی ملک ملوث ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں ہمارے ملک میں کرتا رہتا ہے دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی لیکن کوئی بھی نیٹورک کو کوئی بھی ملک کو وہ اندر کے لوگوں کو استعمال کیے بغیر اس طرح کی کاروائی نہیں کر سکتا حکومت کیا اب تک پتہ چلانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ملک کے اندر سے کون سے ایسے اناثر تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس طرح کی کاروائیوں میں ایسے لوگ کی مدد کرتے ہیں ایکٹا بھی بارننگ جاری کر چکا تھا انٹیریر منسٹری بھی بڑی الیرٹی جب یہ پاکستان کے اندر جب پی ڈی ایم کے جلسے جلوس شروع ہوئے تو آپ کے شاید یاد ہے کہ اور جب پہلے کہ انٹیریر منسٹری تھے بریگیڈیر ایجاد صاحب نے ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ جی اپوزیشن کے بلیڈران کو تھریٹس ہیں تو اس وقت تو بڑا اپوزیشن نے شور مچایا تھا کہ نہیں جی آپ ہمیں پروٹیکشن دے لیکن جب بھی آپ کے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوں گے لوگ پیچ پڑ نہیں ہوں گے پولٹیکل پارٹیاں جب اپنے مفادات کی خطر جائیں گے تو اس کا ہمیشہ فائدہ دشمن ہی اٹھائیں گے اور پھر پاکستان تو بہت ہی کھٹکتا ہے اور یہ صرف یہ بارڈرز کے اوپر یا ویڈن دے کنٹری کوئی یہ والی فیزیکل وار نہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک ہائیبریڈ وار بھی ہو رہی ہے فیف جنریشن وار اور جس کے اندر جو ایو کی ڈس انفرمیشن لیب اور پھر جو پاکستان نے خود ان کے نیٹورک پکڑے کہ وہاں پہ پندرہ سال سے ایسے انجیوز اور ایسے رائٹرز ہیں جو مر بھی گئے ہیں ان کے نام سے آرٹیکل چھپائے جا رہا اور کہا گے جی پاکستان گرمنٹ فیل اور سب سے زیادہ اس میں ٹارگٹ آئے ایس آئی کو اور سب سے زیادہ ٹارگٹ اس میں ہمارے آرمی کو کیا جاتا ہے اب آرمی کو ڈیسٹیبلائز کون کرنا چاہتا ہے آرمی کے بارے میں پاکستان کی آرمی کو جو ون اف ڈی بیسٹ آرمی ان ڈا والڈ ہے اور پیس کور میں ہمارے گوین میں ہماری بڑی خدمات ہیں بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے اس وقت ہم دیکھنے پوری قوم ہے بھی ایک پورے ملک میں اس وقت احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے چاہے وہ بڑے شہروں چھوٹے شہروں مختلف مقامات پر سڑکوں پر یہ احتجاج اس برادری سے ازار ایک جیتی کے لیے دیے جا رہا ہے لیکن پرائم منسٹر جو تاخیر کر رہے ہیں اس سے پھر آپوزیشن کو ایک اور موقع مل سکتا ہے تنقید کرنے کا ایک نیا موضوع مل سکتا ہے گورمنٹ کے خلاف اور حکومت کے خلاف تنقید کرنے کا تو پھر تو پرائم منسٹر کو بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے آپوزیشن کو بالکل یہ موقع نہیں دینا چاہیے یہ کیا سمجھتی ہیں بلکل بہت حساس ماملہ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے جس طرح جب ہم پولٹیکل شو کر کر میں نے بڑے ٹاک شو کی ہیں اس کی وجہ یہ کہ معاملہ بہت سنسٹیو ہے اور وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ بس ہم نے یہ تعداروں کرنا ہے کہ نیکس پاکستان میں اسے واقعات نہ ہوں لیکن جن لوگوں کیا جن نے ڈران کیا آپ نے بات کیے دیکھیں ان کا ذاتی مفات پہلے وہاں سے آیا جہاں پاکستان کو فیٹف کے بل میں سے نکالنا تھا اور پارلیمنٹ سے ہم نے ایک لا پاس کروانا تھا اور وہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے اور پاکستان کو گریے لسٹ میں ہماری حکومتیں نہیں ڈالا تھا پچھلی حکومت نے ڈالا تھا اور وہ کرے تھے پاکستان کو بھلے بلیک لسٹ کر دو اور پاکستان کو بلیک لسٹ کون کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی لوگ بھوکے مریں گے پھر پاکستان کی اکانومی تو نہیں سٹیبل ہو جائے گی پاکستان تو سٹیبل نہیں ہوگا بائیس کروڑ عوام ہیں ہم بہت بڑی آبادی ہیں تو اس ٹائم بھی انہوں نے پاکستان کو ریٹن اینا رو دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ سنتیس شکوں میسج چونتیس شک کے نیپ کے آپ نکال دیں نیپ کو ٹوٹلیس کر دیں منی لانڈرنگ کو لائسنس تو کرپشن دے دیں تب بھی انہوں نے وہ موکہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا لیکن بہرحال وہ پرائم سٹیمران خان کی اور سپیکر صاحب کی اور چیئرمن صاحب کی سینڈ چیئرمن صاحب کی بڑی اچھی حکمت حملی تھی کہ ہم نے اس کو جوائنٹ سیشن سے پاس کروایا اور پاکستانوں کو ہم نے بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا سیکنڈ اگر آپ دیکھیں جو وہاں سے انا رو نہیں ملا تو وہاں سے پھر انہیں پی ڈی ایم گئے یہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نہیں ہے یہ پاکستان ڈکیت الائنس ہے یہ کرپٹ لوگ جمع ہوئے ہیں جو اپنے نالائق بچوں کو پاکستان کے سرکوں پر تھوپنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے ذاتی مفاد ہے خود لندن میں بیٹھے ہمیں اور دوسرے کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی سردی میں آپ لوگ باہر نکلے اور پاکستان کے خلاف سٹیٹ کے خلاف جنرل کے خلاف ڈی جائی سائی کے خلاف آپ بغاوت کر دیں ان کو پر تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اس سے بڑی کیا بغاوت ہوگی کہ آپ اپنے جرنیل کے خلاف سپس الار کے خلاف جب آپ کی سٹیٹیجک پوزیشن اتنی مشکل ہو جب آپ کو وار اور ٹیرر کے خلاف آپ کی قربانیاں نگینے جا رہے ہیں اور آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور آپ کی خواتین شہید ہو رہی ہیں بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ایسے میں اب اگر وہ تیسرا موقع بھی حاصل نہیں جانے دیتے ہیں ان کے اپنے جب یہ لوگ باولپور میں جو ہے اپنے جل سے نکال رہے تھے انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا ہمارے گیارہ فوجی جو شہید ہوئے انہیں نے ایک دفعہ بھی مچ والے واقعے کا ذکر نہیں کیا اسی طریقے سے کتنے اٹیکس سندھ کے اندر جو ہے رینجز کی اوپر ہو چکے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو دیکھیں کچھ واقعی ایسے ہوتے ہیں جس کو پر سیاست اچھی نہیں لگتی ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں میں اور آپ الفاظ بیس استعمال کریں کہ ہم سے خدا نہ خواستہ کوئی ہرٹ نہ ہو جائے کوئی ایسی بات ہمارے مسئلہ سے نہ نکل جائیں جس سے دلازاری ہو جائے میرے خال میں اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو اب اپنی سیاست کو ہی ترک کر دینا چاہیے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی وان فورٹی سکس وان ٹورٹی سکس دیس کی جو سٹ ان تھا اس کو کال آف کر دیا تھا میرے لئے سب سے بڑا پاکستان کا مفاد ہے میرے لئے سب سے اہم پاکستان کے بچے ہیں میں نے اپنی سیاست تر کر دی اس وقت انہوں نے اپنی وہ جو ہمارا بڑا کامیاب درنا تھا ہم نے اس کو پاکستان کے مفاد کیلئے چھوڑ دیا تھا تو آپ پی ڈی ایم کو بھی چاہیے جب جیسے واقعات ہو جائیں آپ کو انٹرنل تھریٹ ہو تو ایکسٹرنل تھریٹ سے تو آپ تب ہی نمٹیں گے جب آپ انٹرنل ہی سٹیبل ہوں گے تو میرے خان میں پی ڈی ایم کی اس موقع پر سیاست نہیں کرنی چاہیے بڑا جائز آپ کا ذرطات صاحبہ ہے مطالبہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کو اپنی تحریک روکنی چاہیے چونکہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد آپ نے اپنا دھرنا بھی ختم کر دیا تھا ایک بریک ابھی لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ وزارت داخلہ کا قلمدان ایسی صورتیال میں بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اس پر ابھی نئی نئی تبدیلی ہوئی ہے شیخ رشید کو نیا نیا وزیر داخلہ لگایا گیا ہے کیا وہ ایک اچھے وزیر داخلہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زرتاج گل صاحبہ ہم احساسات موجود ہیں بریک سے پہلے زرتاج صاحبہ گفتوک ہو رہی تھی میں وہی سوال آپ سے کرتا ہوں جو بریک سے پہلے آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وزارت داخلہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے ابھی نئے نئے وزیر داخلہ شیخ رشید آئیں اجاز شاہ صاحب کا پورٹفولیو چینج کیا گیا ہے تو کیا وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اس طرح کے واقعات پر کو روک پانے میں شیخ صاحب بھی جب آئے ہیں تو اس کے بعد اسلام آباد والا واقعہ پیش آئے ہوا جہاں عسامہ ستی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کراچی میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا پھر اب یہ مچ والا واقعہ پیش آ گیا ایک اچھے وزیر داخلہ کیا شیخ رشید صاحب ثابت ہو سکیں گے مستقبل میں دیکھیں ارباب جو پورٹفولیوز ہیں آپ کو ایکسٹرا ذمہ داری دی جاتی ہے آپ کو ایک پورٹفولیو آپ کا چینج کر دیا جاتا ہے آپ سے واپس لے لیا جاتا ہے جب آپ پارٹی کی ٹکٹ پر لڑکے آتے ہیں تو یہ آپ کا ایک آنر ہوتا ہے اور یہ آپ کے جو کیاپٹر ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا پراغٹیو ہوتا ہے جس سے واپس لے لے جس کو ایڈیشنل چارج دے دے جس کا پورٹفولیو سوچ کر دے اور میں اس پاور کوریڈور کا حصہ نہیں ہوں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا پورٹفولیو دینا ہے ہم صرف لب بیک کہتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب حکم کر دے کہ آپ جو ہیں اپنے استفعے دے دیں یا آپ جو یہ پورٹفولیو لے لیں یہ ان کا حکم ہے کیونکہ ہم انہی کی طاقت کے اور انہی کی بلے کے نشان پر لڑکے آئے ہوئے ہیں جہاں تک یہ بات ہے جو آپ نے استانباد کے واقعے کا ذکر کیا دیکھیں کیسی انفرچنڈ بات ہے کہ جو پولیس بھی یونی فارم ہو کے ہم ان کو عزت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے قربانیاں بھی دیں ہیں لائن آرڈر شہروں کے در منٹیننس انہی کی ذمہ واری ہے اور یہاں پہ بھی ایسے سے لوگ شہید ہوئے ہیں جن کے بارے میں ان کے اگر آپ بچوں کو دیکھیں ان کے قربانیاں دیکھیں ہم اسی نفارم کی عزت کرتے ہیں لیکن جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جب کسی بگناہ کوئی ایک سر جوڈیشل کیلنگ میں مارا جاتا ہے تو وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں انڈویجول جو اپنی پاور کو مسیوس کرتے ہیں وہ اپنے دارک کو بھی ملائن کرتے ہیں قدغن لگا دیتے ہیں اور ان کے جو قربانی ہوتی وہ اٹس ٹیک لگ جاتی ہیں This is very unfortunate کیونکہ اس ملک نے پشلی حکومتوں میں بغل بچے پالے ہوئے ہیں اپنے وفادار بچے بالے ہوئے ہیں انہوں نے ایسے بچے پالے ہوئے ہیں جن میں عابد باکسر جیسے لوگ آتے ہیں جس میں راو انوار جیسے لوگ آتے ہیں اگزامپلز بہت بری ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ساڑھے تین سو مرڈر فرانیس سیم کے کہنے پر کیے اور پھر بھی ان کو کہا کہ یہ بڑا وہ بچہ ہے بہادر بچہ ہے اور پھر اب وہ کبھی ایک ملک جاتے ہیں کبھی دوسرے ملک جاتے ہیں چھپ کے جاتے ہیں وہ جو ایک محسود لڑکا تھا انتہائی خوبصورت بچہ جو اس کی تصویر اگر آپ اب بھی دیکھیں تو انسانیت شرما جاتی جس طرح سے اس کو مارا گیا بے گناہ مارا گیا تو جب ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ ادارہ کے نام پر دھبا بن جاتے ہیں بٹن در انہ ہم انڈویجول کی میس یوز آف پاور کی اور ان کی نالائکی کی یا ان کی نیگلیجنس کی یا ان کے ظلم کی جو ہے وہ سزا ہم پوری ڈپارٹمنٹ کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایس ای گورنمنٹ ہم ریسپونسیبل ہیں پینلائیزیشن کے لیے اسامہ ستی کے بارے میں آپ کے بابت دعا دوں کہ وہ جو پانچ لوگ پولیس والے نوال تھے ان سب کو ریسپی کر دیا گئے اور ان کے اس میں انٹینشنل کلنگ کا مقدمہ ڈالا گیا کہ انہوں نے جانبوچ کے قتل کیا دوسرا اس میں ٹیرریزم کی دفعات بھی ڈالی گئی ہیں تو ہمیں برتناک سزائے دیں گے تاکہ یہ جو کالی بھیڑے ہیں جو اپنے پیٹی بھائیوں کو بھی بچاتے ہیں اور یا اپنی پیٹی بھائیوں کو جو شرمندہ کرواتے ہیں ہم ایسے واقعات کو بولیں باقی جہاں تک شیخ رشید صاحب کی بات ہے یا بریگیڈی ریجاز کی بات ہے دیکھیں میں تو ان سے عمر میں بہت چھوٹی ہوں اور میرا تجربہ ان سے بہت کم ہے they are very political and they are very refined people they know how to work for their portfolios I hope they will do better مشکل وقت آ جاتا ہے انشاءاللہ پاکستان جیسے ترقی کر رہے ہیں جیسے پاکستانی اکٹے ہیں انشاءاللہ ہم سیاست بھول کے اور اپنے مفاد بھول کے پاکستان کے لئے جب یہ واقعہ ہوا تھا جام کمال صاحب وزیراعلا بلچستان ہے وہ تو اس واقعے سے پہلے ملک سے باہر تھے انہیں آنے میں تین چار روز لگے اس دوران وزیراعظم کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ آتے ہیں ان کی داد رسی کرتے ہیں انہیں علم تھا کہ صوبے کا سربراہ موجود نہیں ہے تو ان کو آ کر کم از کم ان کے جذبات کو تھوڑا تھنڈا کرنا چاہیے تھا جانے والے تو چلے گئے وہ تو واپس نہیں آسکتے لیکن وزیراعظم کے جسر سے اچھا تاثر تو جاتا ان لباہی تین پر فوراں دکی جی انٹیرئر منسٹر کو بھیج ہے اور ابھی بھی وفا تدبت رہا گئے ہیں خود بھی پیم ساتھ دیں گے جو کمیونٹی تو یہ بہت ہی پیسپل ہے ان کے اجیٹیشن بھی نہیں ہوتی صرف چھپ کر کے بایٹھ جاتے ہیں اور ایک تکریف دکھنے چاہتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی اور پرائم منسٹر سمیت پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ارباہ میں اور آپ اس کے پر مزید اگر اس طرح کے قویسٹنز کریں گے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا لفظ یا کسی کوئی ایسے اونچ نیچ جس سے اس کمیونٹی کی یا کسی کی جذبات مجرور ہو جائے میں ایک ایک لفظ نپتل کے بول رہی ہوں کیونکہ ارباہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا چونکہ میرے اپنے گھر میں شہادت ہو چکی میرا بھائی جو ہے وہ 2010 میں 7 ڈیسمبر کو لاہور میں بم بلاس میں شہید ہو چکا ہے میں چونکہ میرے ٹیرئرزم لوگ ٹیرئرزم کے بارے میں بات کرتے ہیں میرے ٹیرئرزم صحیح ہی ہے میں نے بھی اپنے بھائیوں کو رات کو سخت سرت میں لاہور میں خود گاڑی نے کر لکھ لی تھی اور اس کی علاج کو ستر ستر لوگوں میں پہچانے کی کوشش کی تھی یہ جو ٹیرئرزم کے واقعات ہے جب آپ کو ناحق کوئی قتل کر دیتا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا وہاں پہ الفاظ پھر ایسے موتات ہونے چاہیے جہاں پہ کسی کی تکلیف اس کو مزید ہم کوئی ایسا لفظ ہمارے ہموں سے نہ نکل جائے سیاست کا وقت اور موقع بھی نہیں ہے لیکن آج بننو میں ریلی بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی مولانا فضل رحمان نے وہاں گفتگو بھی کی ہے ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے پی ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم کی تحریک اپنے مقصد تک جاری رہے گی پرائم منسٹر جو انیس سارے کو ان کا دھرنا ہونا ہے اعتجاج ہونا ہے الیکشن کمیشن کے بار اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو پلائنگ فیلڈ اوپن پلائنگ فیلڈ دیں گے ہم کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے شیخ صاحب کو انہوں نے ہدایت بھی سلسلے میں جاری کر دی ہے تو ایک دم سے حکومت کیوں اتنی پورا اعتماد ہو گئی ہے ان کے خلاف پی ڈی ایم کے انٹی سٹیٹ بیانی ہیں اور پھر اب جس طریقے سے وہ تو بس لیول کے آگے نا کہ وہ تو اپنے ساتھ آل مدین لکھواتا ہے مولانا لکھواتا ہے اور ہمیشہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں کو یہود و نصارہ کہہ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے فتوے لگا لگا کے وہ اگر گریلو خواتین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرے اور ساتھ میں ایک ان کے اپنے ساتھ ہی مریم بی بی کھڑی ہوتی ہیں وہ بھی خاتون ہیں تو وہ ایک آل مدین کے شاہ نشاند گفتگو ویسے بھی نہیں ہیں وہ اس لیول کے اوپر آگئے ہیں انٹی سٹیٹ بیانی کے بعد تو یہ ان کی فرسٹیشن ہے کیونکہ مولانا شیرانی صاحب اور حافظ احمد صاحب اور مولانا شجال ملک جہاں وہ خود دوسرا ایک وہ بنانے جا رہے ہیں جمعیت العلمال وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خود سیلیکٹڈ ہے اور گرمنٹ اس لیے ان سے نہیں گبرہ دی کہ پہلے بھی مولانا صاحب روتے ہوئے گئے تھے ابھی پچھلا بھی انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کنٹینر سجایا تھا روتے ہوئے گئے تھے دوبارہ ہم انسو پوچھنے کے لیے ان کو رمال دے دیں گے لیکن بہتر یہ کہ اپنے شکست تصریم کریں جس حکومت کو وہ جالی پارلیمنٹ کہتے ہیں اسی جالی پارلیمنٹ کے لیے وہ خود اپنا آپ کو از ای پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ جو حیران کو نمر ہے وہ یہ جو لچہ کے اچانک وزیراعظم تو ہر موقع پر یہ کہتے ہیں کہ میں این ار او اپوزیشن کی کسی جماعت کو نہیں دوں گا اپنے اسٹانس پر وہ قائم بھی ہیں پیپلز پارٹی پھر اتنی لچک کا مزارہ کیوں کر رہی ہے کہ سینٹ انتخابات بھی زمنی انتخاب بھی لڑنے جاری ہے اور خود نہیں لڑنے جاری دوسری جماعتوں کو قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں لڑیں کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ایسی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس دیکھیں بات یہ نا کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی دیکھنے نا تو دیکھیں پیپلز پارٹی بارہ سال سے کنزیگٹیو تیرہ سال سے سینٹ کے اندر حکومت کر رہی ہے اور وہاں پہ بھی ایک نالائک پرچے والا ان کو پر مسلط ہے جس کو اپنے سینٹ کی فکر نہیں پڑی یہ سینٹ جو ہے وہ لڑکانہ ایڈ زدہ ہو گیا ہے کراچی گن زدہ ہو گیا ہے تھر میں بچے بھوک افلا سے مرتے ہیں گندم ان کی جو ہے وہ چوہے کھا جاتی ہے بوریاں نکلتی ہیں ریت کی بارہل وہ بھی ایک نالائک پرچے وسیعت والا وہاں پہ بیٹا ہوا ہے لیکن اگر انہوں نے کچھ بیٹر پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے کیونکہ استفادہ نہ اتنا سانی ہے تو وہ بھی بسم اللہ کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ زرداری صاحب اور یہ خود بلاول بٹو زرداری صاحب یہ خود پارلیمنٹ کا حصہ یہاں سے استفادہ دیتے ہیں سینٹ کی گرمنٹ کو قربان کرتے ہیں دیکھیں نا سینٹ کی گرمنٹ کا ایک پرامینس کا گرمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو فیڈرل گرمنٹ سے نفسی ایوارڈ کے تحت آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ صبح چلاتے ہیں فورٹین ٹریلین یہ لوگ پچھلے دس سال میں لے چکے ہیں تو جب حصہ لیتے ہیں تو پھر وہ سیاست کا حصہ بھی ہیں وہ اپنی قربانی نہیں دے سکتے ہیں بارال میرا خیال میں پولیٹیکلی تو انہوں نے کچھ بہتر ہی کیا ہے دوسرا انہوں نے گیم بھی بڑی زبردست کی ہے پی ایم ایلین کے ساتھ مریم بی بی کو کراچی بلا کے پہلے زلیل کیا پھر اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف ہی بلتستان میں لڑا دونوں ہی ناکام ہوئے ووٹ کو عزت مل گئی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت بھی وہاں پہ بن گئی پھر اگر آپ دیکھیں باولپور کے زلسے میں بھی وہ نہیں گئے کراچ لاہور میں جو ہوا مریم بی بی کو مبارک ہو انہوں نے بہن بھائی بن گئے بلاول بھٹو اور مریم بی بی جو ہیں جنہوں نے لڑکانے کی سڑکوں پہ گسیٹنا تا پیٹ پھاڑ کے پیسے نگالنے دیں اب بھائی بہن بن جائے ہمیں تو کوئی نہیں ماتر بھی ٹکوایا باید اوے انہوں نے بینے زر بھٹو کی برسی پہ جا کے اس سے پیپس پارٹی کے نارے بھی اس خاتون بھی اس خاتون سے لگوا ہے لیکن انتہائی نالائق خاتون نے اس کی پولٹیکل ٹریننگ اس کی کمی یہ زبردستی کی جو ہے بھگ چونکہ کم ہے اب آخر میں بس یہ بتا دیں یہ جو مذاکرات کی ایک فضاء پیدا ہو رہی ہے کیا حکومت بھی چاہتی ہے جو انیشیٹیو دورانی صاحب نے لیا تین ملاقاتیں وہ اب تک کر چکے ہیں کیا حکومت کی سرپرستی یا حکومت ان کے اس انیشیٹیو میں سپورٹ کرتی ہے ان کو اور پھر حکومت کو بھی مذاکرات کی میز پر بٹھانا چاہیں تو آپ لوگ اس تحریک کو مذاکرات کے ذریعے روکنا چاہیں گے دیکھ کہ حکومت کا تو پرائمس ٹرین مران خان آپ کو سپیشلی آن میڈیا آن ریکڈ کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی فورم ایڈائلہ کا پارلیمنٹ ہے آپ پارلیمنٹ میں آئیں وہاں پہ آپ پروٹکشن آرڈر نہ مانگیں وہاں پہ آپ سیٹیاں نہ بجھائیں وہاں پہ آپ ڈائس کا گراہو نہ کریں آپ وہاں پہ نیپ کو گالیاں نہ دیں آپ اپنے کرپٹ سیاستداروں کو جو ہے وہاں پہ پروٹیکٹ نہ کریں پارلیمنٹ میں آئیں آپ قانون سازی کریں الیکٹر ری فارمز کے پر آپ کام کریں آپ جو اچھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے باروے تیروے کھلاڑے کو یا انالیکٹڈ خاتون کو یا کرپٹ لندن بھاگے ہوئے حکومت میں مذاقرات کی جو ٹرمز ہیں وہ بلکل واضح کر دی ہیں اپنے اس اسٹکائیں بھی ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عزتاج گل صاحبہ نے کچھ مطالبات اپوزیشن کے سامنے رکھیں اپوزیشن کی جماعتوں سے اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے سیر کامران صاحبہ پیبلز پارٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ایک بریک کے بعد پروگرم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے عزتاج گل صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب اپی ایس کا واقعہ ہوا تو ایک سو چھبیس او سے پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جاری تھا اس دھرنے کو انہوں نے ملک اور قوم کے وسیط اور مفاد میں ختم کر دیا اپنی سیاست کا اس وقت نہیں سوچا اور پی ڈی ایم سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جو مچ کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اپنی اس تحریک کو پی ڈی ایم بھی ختم کر دے روک دے اور کچھ ٹائم کے بعد اس تحریک کو پھر چاہے تو دوبارہ اس کا آغاز کر لیں آپ اپوزیشن کی جماعت اس پر کیا سوچتی ہیں سیر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں سیر صاحبہ یہ مطالبہ بھی زرتاج گل صاحبہ نے کچھ دیر پہلے آپ لوگ کے سامنے رکھا ہے اب اس پر آپ پیپلز پارٹی کی سوچ بتا دیں کہ جو مچ واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک جتنی اس کی مضمت کی جائے کم ہے تمام سیاسی رانوما ظاہرہ وقتن فرقتن جیسے جس کو موقع ملے گا وہ وہاں جائے گا بھی لوائکین سے ظاہرہ تازیت بھی کرے گا کیا پی ڈی ایم سوچ رہے ہیں کلیکٹیو لی اپنی اس تحریک کو کچھ عرصے کے لیے روکنے کا اس طرح کے واقعات کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ذمہ داری اور بڑھ گئی کیونکہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ کیسی بے حصی ہے کہ لاشیں رکھ کے مچ میں جو متاثرین ہیں وہ وہ طالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر آدم صاحب آئیں تو تطویم ہوگی اور تاریت گھنٹے تک ایف آئی آر کا پتہ نہیں تھا پھر وزیر داخلہ صاحب گئے تو مجھے بتائیں کہ کل میں ایک پروگرام میں مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ نوشین تھی پی ڈی آئی کی وہ کہہ رہی تھی ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے منع کیا ہے میں پوچھتا چاہتی ہوں کہ وہ کونسی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو وزیر آدم کو یہ کہتی ہیں کہ نہ آپ کہیں تازیت سے جائیں نہ کسی حادثی کے متاثرین سے ملیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے چاہے وہ تیارہ حادثہ ہو سراہ الدین کا قصہ ہو جو ایسا ہیوال کے متاثرین ہو ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے اور جا اسامہ جو کہ پی ٹی آئی کا ہی ورکر تھا اور یہاں پر گولیوں کا شگار ہو گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کہ کیا ایسا ہو گیا کہ پاکستان کا دارال حکومت بھی دوبارہ جرائن کی گھڑ بن گیا دہشت گھڑی دوبارہ سر اٹھانے لگی نیکشن نیکشن پلین کہیں دفن ہو گیا اور وزیراعظم صاحب کو پتہ نہیں کسی جنسی نے منع کیا ہے یا کسی جوچی نے کسی عالم دین نے یا کسی پیر نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی تاظرین میں چلے گیا یا آپ جو ہے وہ متاظرین کے پاس چلے گیا تو آپ کی شاید حکومت چلی جائے گی اس لیے وہ بریضہ ہے یا ان کو پھر احساس ہی نہیں ہے تیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ حادثے سے بڑھ کے حادثہ علمیہ یہ ہو گیا ہمیں تمشز بھی علمیہ ہو گیا تو یہ جو ہے سانحہ ہو گیا حادثے سے بڑھ کے سانحہ یہ ہوا کوئی رکا نہیں حادثہ دیکھ کے تو یہ مجھتی تو رہتا ہے یہاں علمیہ بن گیا ہے صحیح لیکن صاحب کوئی احساس نہیں ہے آج انہوں نے ٹوئیٹ تو کیا کہ میں جلد جاؤں گا کل رات جب علی زہدی اور ظلفی بخاری وہاں پہنچے تھے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے دے کہ پرائم منسٹر نے ان کو وہاں جانے کا بولا ہے انہی کی ہدایت پر آئیں اور وہ خود بھی جلد آئیں گے صدر مملکت بھی آئیں گے تو شاید ایک دو روز میں پرائم منسٹر وہاں چلے جائیں لیکن مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر نہیں گئی بلاول بھٹو بھی وہاں پر نہیں گئے پی ڈی ایم کے سینئر لیڈرشپ تھی وہ بھی اس میں سے بھی کوئی ابھی تک وہاں پر گیا نہیں ہے تیکھیں پیپلز پارٹی کی بلوچستان کی مخ لیڈرشپ اور تمام میمبرز وہاں پر گئے ہیں ٹیک ہے بات یہ ہے یہاں پر اس وقت بات چو تھی وہ حکومت کی ذمہ داری تھی اپنی ذمہ داری پودی کرے گی وہ ہر جگہ پر پودی کرتی ہے ہم نے اس پر ایوال میں بھی بتائی مجھے یہ بتائی یہ سکوت کیسا تھا یہ خاموشی کیسی تھی یہ بے حسی کیسی تھی یعنی آج انہیں ٹوئیٹ کر دی کیا بے نیازی ہے نیازی صاحب کی کہ آج وہ نے ٹویٹ کر دی ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی اٹھاریس دھنٹے کے بعد وزیر داخلہ کو خیال آ گیا وہ بھی اس وقت جب لوگوں نے اپنے جرازے نہیں اٹھائے صفاکالہ طریقے سے قتل ہونے والی لاشیں تطفین کیلئے نہیں گئی تو اب انہوں کو پتائیں کہ کسی نے ان کو ابھی بھی پوچھ کیا ہوگا ورنہ ان کو احساس نہیں ہے مجھے بتائیں کہ مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں جب وزیراعظم صاحب تازیت کیلئے گیا ہو کیا وہ تیارہ حادثہ کہ وہ تاثرین سے ملے کیا وہ سراؤدین کے فیملی سے ملے وہ کس سے ملتے ہیں وہ تو نہ کسی کی تازیت پر جاتے ہیں نہ افسوس پر جاتے ہیں نہ دکھ درد میں جاتے ہیں وہ اپنی تصویریں کچھواتے ہیں اپنے لون میں یہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ایک ایسا شخص تو اس کی روٹس نہیں ہوتی ہیں وہ ستا ہی طور پر ہوتا ہے اس کی تمام سوچتا ہے کہ کوئی اور اس کے لیے پیٹ میں سب کچھ کر کے رکھ دے گا اور اس کو پاکستان کے عوام مذہب رہے جہاں ہم مہنگائی کو جہاں ہم بیروزگاری کو جہاں ہم غربت کا سامنا کر رہے ہیں جہاں ہمارے تارکین ہیں وہ اتن ہیں وہ اپنی نوکنیوں کو سفارے ہو کے ادھر آ رہے ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے اندر اور کیا کیا خارجہ تعلقات کے ساتھ اور کیا کیا جو وہ اسے بتائیں جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کے ساتھ آج تو پاکستان کی معیشت بھی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور جو قومی سلامتی کے ایشوز جو ہے بہت بانیاں دی گئی جس کے پر قابل پائے گئے آج اس کا نسو دوبارہ تر اٹھا رہے ہیں سیر صاحبہ بہت شکریہ سیر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کی رانو معاملہ ساتھ موجود تھی اور اسی پر نا سوچ رکھتی ہے محمد زبیر صاحب پاکستان مسلمی لگون کے سینئر رانو معاملہ ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا زبیر صاحب ابھی زرتاج گل صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں جو معاملہ ساتھ تو اے پی ایس واقعے کی انہوں نے ایک تو سرداج گل میرا خیال ہے کیا میں کہوں یار کیا کیا اس قسم کھلو پہلے تو اے پی ایس جب ہوا تھا تو دو گھنٹے کے اندر اندر سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ہوا تھا اگلے دو گھنٹے میں پرائی منیسٹر نواز شریف پشاور پہنچ چکے دوپہر تک سارے اپوزیشن لیڈرز کو وہاں بلا چکے اور وہ اس واقعے کے جہاں ہوا تھا ادھر اور جو ان کے جو فیملیز ان تک اسی دن رسائی کر چکے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائی منیسٹر نے جان کیا کیا ہے پرائی منیسٹر ایک درپوک آدمی ہے جو کہ صرف بڑے بڑے بیانات دینے کی حق تک ہے تو ہر وقت سن سن کے ہم ٹھک گئے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ کھڑ گئے ہیں ایجنسیز ان کے ساتھ کھڑ گئے ہیں ساری حکومتی مکیتی ان کے ساتھ جہاز ان کے بارات ہیں لیکن وہاں نہیں چاہتے وہاں بیٹھ کے اپنے بنی گالا کے گھر میں موسم کو انجوائی کر رہے ہیں دھوک میں اتنا نہیں سمجھ اس شخص کو کہ وہاں وہ تدفین کرنے کے لیے تیار دیں انہوں نے شاہد آئیت کر دی ہے کہ جب تک پرائی منیسٹر عمران خان نہیں آئیتے اس میں ہمارا تحریک کا کیا تعلق ہے اس سے تحریک کا کیا تعلق ہے اے پی سی کا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس ہم نے بلائی کی within days آل پارٹیز کانفرنس ہو گی تمام پولٹیکل پارٹیز کو پرائی منیسٹر ہاؤس میں مضوع کیا گیا یا تو مثال ویسی قائم کریں اور پھر ایکسپیک کریں اپوزیشن سے کہ وہ سپورٹ کرے یا تاغون کرے پہلے تو پرائی منیسٹر صاحب سے چھپکے بیٹھے ہوئیں وہ کیوں نہیں جاتے ہیں وہ بڑی بڑی نعرے بازی کرتے تھے آج وہ کیوں اتنا ڈرسٹین پہلے کہتے تھے نا کہ یہ کس نے کیا آج کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا نے کیا اور انڈیا نے کیا یہ جس نے کیا وہاں تو وہ مصنوب پارٹیز شہید ہوئے نا ان کی تصفیم نہیں ہو دی جنازے پڑے ہوئیں اتنے دن ہوگے سردی سے لوگوں کا بیڑا گھر پوکیا ہے وہ پھر بھی وہاں پروٹیز کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائی منیسٹر صاحب ہیں وہ مزے لے رہے ہیں پرائی منیسٹر صاحب ہیں آپ امیجن کریں کہ یہ پرائی منیسٹر نے کیا ہے پتہ نہیں کس نے لاکھے اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر کہ ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں کہ جی وی آر سوری کہ ہمارے پاس ایسا پرائی منیسٹر ہیں جس کے دل میں اچھنا سا درد نہیں ہے یہ صرف ایک لیسن ہو سکتا ہے دل میں درد نہیں ہے یا ڈرپوک آد بھی کہ وہاں جاتے ہیں پرائی منیسٹر کو سیکیریٹی اسیو پر میٹنگ کال کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کے بعد آپوزیشن جماعتوں کو بلاتے ہیں تو آپ لوگ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس سیکیریٹی اسیو پر بیٹھے کی پرائی منیسٹر کے ساتھ پرائی منیسٹر کے ساتھ اس پرائی منیسٹر کے ساتھ جو وہاں جانے کے لیے سے مطلب انہوں نے سے دوبارہ پروف کر دیا یہ بڑا سیمپل سے ہے پرائی منیسٹر کو تو ابھی آج کوشش کرنے کی یہ کہ ان کو بولنے کے سر میرے سے کام نہیں ہوتا میں نے بڑی کوشش کی تھی میں سے تو کوئیٹا بھی جانے کی امت تو مجھے آپ چھوڑتے ہیں میں آرام سے جا کے اپنا بیٹھوں گا بنی گالا میں اپنے توپ سے کا کروں گا میرے اوپر آپ نے ایتی نہیں رسپونسبلیتی ذاتی ہوں پاور مجھے تھی نہیں ہے کوئی تو میں کر کچھ سکتا نہیں ہوں ہر روز میرے پلاس کی جاتے ہیں تو وہ بلائیں گے وہ آپ کو آج بتاتے ہیں وہ پتہ کیسے بلائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ سیکیورٹی پر دسکشن کرنے کیلئے تیار ہوں لائن اورڈر پر اپوزیشن کے ساتھ لیکن اینار اوپر نہیں کرو جب وہ یہ کہیں گے تو کیا ہم جائیں گے رسپونس کرنے کی لیکن اوبن پلائنگ فیلد اب آپ کو دے چکے ہیں اب تو بڑا واضح اعلان شیخ رشید صاحب سے انہوں نے ان کو اہدایت کیے کہ کوئی راہ میں آپ کی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے انہیں اس کو آپ کو احتیاج بھی کرنے دیا جائے آگے بھی آپ لوگ جہاں ریلیاں نکالنا چاہتے ہیں نکالیں کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی نہیں پہلے وہ اس کا شیخ رشید ان کا بیکگراؤنڈ کی ہے ان کو آتا کی ہے پہلے اس نے ہاتھ کے کروا دی ہے ریلیاں میں اور ان کو ریبورڈ کر کے اس ملک ہے کیاں شیخ رشید ایسا بدہ جن کو آل ہی ڈاز کہ ہی مارک کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اپرل آئے گا اور اپرل کے بعد میں سکتہ ہوں میں آئے گا اس سے زیادہ ان کو ساہ اکثری سنٹیپ پوزیشن یہ بہی عمران خان صاحب ہے جو ہمیں بتاتے تھے پوری قوم کو کے ساؤتھ کوریا میں جب کشنی ڈوبتی ہے تو پرائیم منسٹر رسائن کرتا ہے اور جب یہاں بڑا واقعہ ہو جائے تو ہوئی اس رسپونسفوڈ ہے کہ کچھ نے وہاں پیچھے لاشنیں چھوڑ کے آئے تھے جب ٹرین کے ہاتھ ساتھ ہوئے تھے ساکھ رسیب صاحب تو بجائے کہ ان کی اکاؤنٹبلیٹی ہو تھی بیڈا گھر کر کے رکھی ہے ریلوے کا لاؤسز پر لاؤسز ہو گئے بلینز او لاؤسز ہو گئے اور وہاں سے اٹھا گئے ان کو ایک اور ان کو پروموشن دے کے پیرل منسٹر بنا دیا گیا پڑتے ہی ان کے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا بہت شکریہ محمد زبیر صاحب نونلی کے سینئرانو ماماہ ساتھ موجود تھے اور شدید تنقید وزیر آزم پر کر رہے تھے کہ وزیر آزم کو اب تک ان چار روز کے درمیان ہی وہاں چلے جانا چاہیے تھا اے پی ایس کے واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہی میاں نواز شریف پشاور پہنچ گئے تھے اور آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر وزیر آزم سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ کوئٹا کے متاثرین تو آپ کا انتظار کری رہے ہیں ہم بھی آپ کے ایک فیصلے کے منتظر ہیں اور وہ ہے چیئرمنٹ پیمرہ سلیم بیک کی تبدیلی کا فیصلہ کہ ان کو تبدیل کیا جائے اور کسی اہل شخص کو چیئرمنٹ پیمرہ کی کرسی پر تائینات کیا جائے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے